ہم کو لوگ کہتے ہیں یہ صحابہ والے ہیں السلام علیکم میں ہوں اکار مہدور آپ دیکھ رہے ہیں کاروان صحابہ میڈیا آج میں آپ کو پانچ ایسے اسلام کے ہیرو کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جنہوں نے اسلام کی تاریخ میں ایسا نام کمایا جو تا قیامت قیم رہے گا کوئی ختم نبوت کے لیے میدان میں نکل پڑا تو کوئی صحابہ اکرام کے دفاع کے لیے کفر سے لڑ پڑا اور کسی نے شرک و بدد کے خاتمے کے لیے اپنی زنگی ہی وفد کر دی اسلام کے ان انمول ہیرو کو تاریخ کبھی بھی بھلا نہیں سکے گی تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے سب سے پہلے نمبر فائیو نمبر فائیو پر آتے ہیں مولانا خادم حسین جزوی انہوں نے ختم نبوت کے لیے بہت سا کام کیا ہے ایک ٹیم ایسا بھی تھا جب ان کو شاید کوئی جانتا ہو مگر جب سے انہوں نے ختم نبوت کا نعرہ بلند کیا اور کادیانیت کو للکارا تو ان کے فین لاکھوں کی بجائے کروڑوں میں ہو گئے ایک ٹانگ سے معذور ہونے کے باوجود انہوں نے ختم نبوت کا دفاع بھرپور طریقے سے کیا اور آج ان کو پاکستان سمیت پوری دنیا میں مسلم ہیرو کے نام سے جانا جاتا ہے ناظرین اسلام کے ہیرو کو بیان کرنے کا سلسلہ تو جاری رہے گا اس دوران آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کومنٹ کر دیں نمبر چار نمبر چار پر آتے ہیں مولانا احسان الہی زہیر کیونکہ مسلم کے اہل حدیث سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے ہر جلسہ ہر جلوس اور ہر اجتماع میں صحابہ اکرام کا دفاع کیا ان کے خطاب کرنے کا انداز تھوڑا جذباتی تھا اور ہر جگہ انہوں نے کفر کو للکارا اور صحابہ اکرام کی دفاع کے لیے انہوں نے اپنی زندگی تک قربان کر دی صحابہ اکرام کا دفاع اہل حدیثوں میں شیر یہ پہلی دفع ہو رہا تھا اور کفر کو یہ اچھا نہیں لگا ان کو صحابہ اکرام کے دفاع کرنے کی ایک بھاری قیمت جھکانی پڑی جو کہ ایک بم بلاستہ جس میں ان کو شہیر کر دیا گیا ان کی اس لا زوال قربانی اور محنت سے کامز کامز آج بھی اہل حدیثوں میں صحابہ اکرام کا دفاع اور ان کی عزت اور ناموس کی خاطر بہت سے علماء اکرام بیان کرتے ہیں اور وہ مولانا احسان الہی زہیر کے مشن کو قیم کیے ہوئے ہیں نمبر تین پر آتے ہیں علامہ آمد سید خان ملتانی جنہوں نے مشرقینوں کے دانت کھٹے کر رکھے تھے ماضی میں مسلمان اور ہندو تقریباً دو صدیوں ایک ساتھ رہے ان کے عقید اور رسم رواجات تقریباً سیم سیم ہو چکے تھے انہوں نے بتوں کو خدا مان رکھا تھا اور مسلمانوں نے تویز دینے والوں اور درباروں کو خدا مان رکھا تھا یا خدا نہ ہی مانتے ہوں تو ان کا وسیلہ ضرور مان رکھا تھا اس دور میں توحید کی پرچار کرنے والے ویسے تو بہت سے علماء تھے مگر بیسمی صدی میں حضرت علامہ آمد سید خان ملتانی سٹیج پر آئے اور انہوں نے توحید کا ڈنکہ بجایا ایک طرف شرک کے اڈے تھے تو دوسری طرف بدت کا بزار گرم تھا اسی دوران حضرت علامہ آمد سید خان ملتانی میدان میں آئے اور انہوں نے قرآن کی تبلیغ کا آغاز کیا پنجابی بولنے والے حضرت علامہ صاحب نے پنجابی میں جٹوں اور ان لوگوں کو جنہیں علم تک نہ تھا ان کو قرآن کی تبلیغ کی اور رہ راست پر لے کر آئے آپ تو جانتے ہوں گے حضرت علامہ آمد سید خان ملتانی گھنٹوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تریف میں عربی میں خطبہ پڑا کرتے تھے ان کے خطبات کا آج تک کوئی ثانی نہیں مل سکا وہ تو دو ہزار گیارہ میں وفات پا گئے لیکن توحید کے لئے کیا گیا کام آج بھی زندہ ہے آج بھی بہت سے علماء اکرام اور طلبہ حضرات ان کی اس کاروان کو اور مشن کو زندہ رکھے ہوئے ہیں اللہ معامل سے ایک گزارش ہے کہ سپاہ صحابہ کے بارے آپ کا کیا خیال ہے بھائی سپاہ صحابہ کے بارے میں میرا خیال یہی ہے کہ صحابہ اکرام کے دفاع کرنے والا جو بھی ہے وہ بالکل اچھا کام کر رہا ہے اگر سپاہ صحابہ اچھا کام کریے تو آپ ان کی حمایت کیوں نہیں کرتے کس بے ایمان نے کہا ہے کہ ان کی حمایت نہیں کرتا بلکہ ہم تو ہماری اپنی ہم دردی ہیں ساریاں ان کے ساتھ ہیں نمبر دو پر ہیں مولانا حق نواد جنگوی شہید ان کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے کہا جاتا ہے کہ جب صحابہ اکرام کی شریعام گستاخی کی جاتی تو کوئی بھی سنی یا بھریلوی یا اہل حدیث حضرات ان کو روک نہیں سکتے تھے اس دور میں علماء اکرام اگرچہ صحابہ اکرام کا دفاع تو کرتے تھے مگر ان کے گستاخوں کو لگام کوئی نہیں ڈال سکتا تھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مولانا حق نواد کو تقریر کرنے کا بہت شونگ تھا وہ جہاں بھی ہوتے دل ہی دل میں تقریر کرتے رہتے تھے مولانا حق نواد جنگوی نے گلی گلی کونچا کونچا میں دفاع صحابہ کا تذکر عام کیا اور دشمن کو بتایا کہ اگر آپ صحابہ اکرام کے خلاف ایک لفظ بولیں گے تو ہم آپ کی زبان کھینچ لیں گے ان کے اس کار خیر میں بہت سے علمہ شامل ہوئے ایک جماعت بنی جسے سپاہ صحابہ کے نام پر جانا جاتا ہے میں امین کرتا ہوں کہ مولانا حق نواد جنگوی کا یہ کام تاکہ قیامت قیم رہے گا اور ان کا یہ مشن اور ان کا نام بھی زندہ رہے گا نمبر ایک نمبر ایک پر آتے ہیں مولانا عطاولہ شاہ بخاری صاحب جنہوں نے انگریز حکومت کے دور میں اسلام کا پرچم لہر آیا انگریزوں نے جب مسلمانوں کو ظلیل کرنا شروع کیا تو مولانا عطاولہ شاہ بخاری فرنٹ پیج پر آئے اور انہوں نے انگریزوں کے خلاف کئی طریقے چلائیں اسلام کا نعرہ لگایا اور ختم نبوت کا دفاع کیا مولانا عطاولہ شاہ بخاری کے متعلق ایک بات یہ بھی مشہور ہے کہ ان کی آدھی زنگی جیل میں اور آدھی زنگی ان کی ٹرین میں گزری آج بھی مولانا عطاولہ شاہ بخاری کے متعلق ایک جھوٹا پروپوگنڈا کیا جاتا ہے کہ مولانا عطاولہ شاہ بخاری پاکستان کے بننے کے مخالف تھے اصل میں حقیقت یہ تھی کہ برے صغیر میں دو بڑی قومیں آباد تھی یعنی مسلمان اور ہندو اس کے ساتھ ساتھ سے کمیونٹی بھی بہت بڑی تعداد میں موجود تھی اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کی تعداد برے صغیر میں ہندووں سے بھی زیادہ تھی لیکن یہ مالی لحاظ سے تھوڑے تنگ تھے مولانا صاحب کا یہ نظریہ تھا کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو اس صورت میں مسلمانوں کی حکومت قیم ہو سکتی ہے دوسری طرف اگر لڑائی یعنی جنگ ہوتی ہے تو مسلمانوں کا قتل عام ہوگا اور بہت سی جانوں کا زیاہ ہوگا اور آپ کے سامنے لاکھوں کی تعداد میں ہجرت کے وقت مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا اگر آپ کو ہماری یہ وڈیو اچھی لگی ہے تو اس وڈیو کو لائک کر دیں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بائل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی وڈیو آپ تک پہنچ سکے سب سے پہلے ملتے ہیں ایک نئی وڈیو میں تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ